رفیق رجوانہ صاحب جس طریقے سے باتیں ہوئیں اور باسٹھ ون ایف 63 کو سپریم کورٹ کے اندر بات چیت اسی تناظر میں کی گئی ہے کہ قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ ناہل ہوتے یہ صادق اور امین کوئی اپنے آپ کو کس طریقے سے کہہ سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں جو کبھی نہ کبھی اس کا شکار رہی ہیں اور جس کا سلسلہ یہ ماضی قریب سے یہ ابھی شروع ہوا ہے اور ناہلی پہلی بار دیکھنے میں آئی تھی باسٹھ ون ایف کے تحت تو مستقبل کے اندر یہ تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں بسورت دیگر تمام معاملات جتنے بھی پاکستان میں اس وقت دیکھنے کو آتے ہیں وہ چاہے لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے ہوں الیکشن کے نقاد کے حوالے سے ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں ناہلی کے حوالے سے ہوں یا پھر کسی نا کسی کے اعتراضات کے حوالے سے ہوں تمام لوگ ہی اٹھتے ہیں اور عدالتوں کا رکھ کر لیتے ہیں تو یہ کام پولٹیکل سٹیکھولڈرز کا نہیں دیکھیں یہ سیکسی ون ایف تو کافی عرصے سے کونسٹیچوشن میں تھا اب الیکشن میں الیکشن لاؤز میں یا الیکشن کے کیسز میں ایک بات ہوتی ہے کہ سادق اور امین اس کی دیفیڈیشن تو ہوئی مگر اس کے بعد یہ کہیں نہیں لکھا تھا آئین میں کہ اگر کوئی سادق اور امین نہیں ہے پہلے تو سادق اور امین کا جو کرائیٹیریاں بہت ہی نازک ہیں وہ تو بال سے باریک اور پلس راب سے گزارنے والی بات ہیں اور اس معاشرے میں اور پھر پاکستان میں جہاں پہ لظام عدل کا یہ حال ہو تو اب اس کا جو فیصلہ تھا اس نے اصل میں ساری موش گافیاں پیدا کی ہیں دراصل میری نظر میں ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی آئین میں صدا نہیں ہے میری نظر میں یہ ہونا چاہیئے تھا کہ اگر آپ سادق اور امین نہیں ہے تو سدا تو دی ہوئی نہیں ہے تو میں اپنی طرف سے کہاں سے سدا لے کر رہا ہوں گا کہاں سے وہ قانون لاؤں گا کہاں سے آئین میں سدا ڈال دوں گا وارل ایڈی آف اب دیر تو ہو گئی بندے شکار بھی ہو گئے ان کو وکرمائز بھی کیا گیا اور مفصوص مقاسیں ٹیٹیت کیا گیا کس کس کیس کو آپ بات لگائیں اب اس وقت جو سبرینگ کورڈ کے پاس ہے وہ ایک تو انٹرپٹیشن جو انہوں نے آئین کی کی سکسٹی ٹو ون ایف کی اور ان کو تحیات نہائل کر دیا اور الیکشن میں ایک ہوتا ہے امیشن اور ایک ہوتی ہے کنسیلمنٹ الیکشن کے جب آپ نامیلیشن پیپر فارم کرتے ہیں یا کوئی اپیڈیوٹ آپ فائل کرتے ہیں کنسیلمنٹ وہ ہے کہ میں کوئی ایسی چیز چھپا لوں انٹینشنلی جو اگر میں ظاہر کو تو میں پکڑا جاؤں گا کہاں سے آئی چوری کیا ہے ڈاکے کیا ہے نجائز آمدنی ہے میری میں نے نکلیپ دیگی ایک ہوتی ہے امیشن مثل میری سو اکڑ زمین ہے ایک مثال ہے سو اکڑ ایک جگہ پہ ہے پانچ اکڑ دوسری جگہ پہ ہے دو اکڑ دوسری جگہ پہ ہے میں سو اکڑ بھی لکھ دیتا ہوں پانچ اکڑ بھی لکھ دیتا ہوں دو اکڑ میں بھول جاتا ہوں تو وہ دو اکڑ پہ جو انٹرپیٹیشن سوبریم کورڈ نے کی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہو کیونکہ آپ نے یہ دو اکڑ نہیں لکھے آپ نے جھوٹ بولیا اسی طرح سے بینک اکاؤنٹ لکھنے پڑتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کے اگر بینک اکاؤنٹ ہے جن کے بھی ہیں کئی کئی سال قرآنے ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈیلنگ ہی نہیں ہوتی ٹرانزیکشن ہی نہیں ہوتی بھول جاتا ہے بندہ اگر وہ کہیں سے نکل آئے وہ کہیں گے جی آپ نے یہ پہک اکاؤنٹ چھپا دیئے تو یہ بیار یہاں مقرر نہیں ہو سکتا جب ایک بڑی بڑی سے سزا قتل ہو خدا نہ خاصتہ اور پھر مورل ٹرپی چونڈ دیا ہوئے انہوں نے کہ مورل ٹرپی چونڈ والے بھی جو ہیں ناہل ہیں ان کی اتنی سزاوار فلا فلا اس کے بعد اتنے عرصے کے بعد ہی لکھ سے لڑ سکتے تو یہ ایسا ایسا یہ انٹرپرٹ کیا گیا یہی تو رونا ہے جہاں سیاستانوں کو روتے ہیں جہاں پارلیمنٹ کو روتے ہیں جہاں آپ سب کو روتے ہیں تو عدریہ نظام میں عدل جو ہے وہ تو ساری چیزوں سے وہ بڑھ رہا ہونا چاہیے میں جو بولتا ہوں میں غلط کام کرتا ہوں میں اگر سیاستان ہوں اور میرے کوئی مدرہ میں کارستانی اٹھیک نہیں ہے میں کرپشن کرتا ہوں تو میرے بارے میں عدالتہ جب انصاف کرے تو بغیر کسی لگی لپٹی کے خدا کو عادر ناظر جان کے کریں وہ لوگ کہتے ہیں جی فلان جج بڑا ایماندار ہے بھئی خدا کے لیے میں بھی چھوٹی عدالت کا جج رہا ہوں ایمانداری کی ضرورت نہیں ہے آپ جج بندے ہی اسی وجہ سے ہیں خوف خدا ہو آپ کے ہاتھ میں آت میں کلم ہوتا ہے میں ایڈیسن سیچن جج رہا ہوں تو روح زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اختیار تھا کہ بندے کی زندگی کا خیصلہ کریں تو کیا اس میں خوف خدا نہیں آتا بندے کو بندہ کام نہیں جاتا آپ بندے کو تہا یاد نائل کریں کسی کو پنامہ میں پھنس آ رہے ہیں اور میاں نواز شریف کو کتنا گزیٹہ کس کس کو کہاں کہاں گزیٹہ خدا کے لیے بس کر دیں عدد الحقال المٹر صاحب کا کیس چل رہا ہے مجھے بتائیں ان جج شاہبان نے کچھ جو زندہ تھے یا ہیں انہوں نے اپنے انٹرویوز دیئے ملک سعیدہ صاحب بھوت ہو گئے انہوں نے انٹرویوز دیا تو اب بات یہ ہے کون ذمہوار ہے کتنا بڑا لیڈر تھا اس کا جوڈیشل مٹر کر دیا اگر کوئی ریسپونسیبل ہے تو اس کی کیا صدا ہے اس کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر معاشرہ اس طرح چلتا رہا ہے ناس ہوتھ رہا ہے لیکن ان موضوعات کے اوپر ڈیبیٹس نہیں ہوتی ان موضوعات کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے جس کی جتنی بہتان ترازی کر لی جائے یا جس کی جتنی کردار کشی کر لی جائے دوسرا آپ کو محتبر سمجھنے لگتا ہے یہی ہوتا ہے اس پر تبدیلی کی ضرورت ہے تنگیز بات یہ بھی ہے کہ جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے جن دنوں میں ورونما ہوتا ہے اس دن جا کے کوئی اس کے خلاف نہیں جاتا مثال کے طور پر یہ قانون سازی جو بل کے ذریعے ہوئی الیکشن ایکٹ کے اندر اور اس میں ترمیم کر دی گئی تب کوئی نہیں گیا اور اب جا کے فریق بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں نیب اتنے عرصہ ہو گیا وہ ترمیم ہوئے نیب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پہنچا جب سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے تب نیب بھی پہنچ گیا تو یہ جو صورتحال ہے ادارہ جاتی جو پاکستان کا نظام ہے اور اس میں اسی دن بھی ہلچل دیکھنے میں آتی ہے جس دن کوئی ایک اٹھے تو یہ تبدیلی کب واقع ہوگی دیکھنے نیب کا جو کنڈکٹ ہے نا ترو آؤٹ آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے سامنے رکھیں اور سپریم کورٹ نے جو ہمارے خواہد ساد رفیق سلمان رفیق کی درخواست زمانتوں پر ایک observation دی باقی cases میں بھی دی اور اب یہ نیب اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ گیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں نے نام اور پیٹیشن پڑھی ہے سنا یہ ٹی وی پہ اور میڈیا کے ذریعے وہ کس قانون کے تحت گئے کہ پانچ کی بجائے دس سال کرے بات یہ ہے کہ پانچ یا دس سال جو ہے میری نظر میں تو ایک legislation ہے نیب ایکٹو میں دیا ہوا ہے نیب میں اس کے جو صدا مقرر ہے اس کی ترمیم تو اس میں رد و بندل تو عدالت نہیں کر سکتی عدالت تو صرف آئین کو یا قانون کو انٹرپیٹ کر سکتی ہے اور یہاں پھر کہہ سکتی ہے کہ یہ قانون اس طرح سے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے مجھے آپ سمجھ نہیں ہے کیونکہ میں نے وہ پیٹیشن دیکھی نہیں ہے کہ اس طرح گئے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں عدالت سے بات ہون دی فیس افت جو آپ کہہ رہے ہیں ایس اٹھوڈنم لوگ میں اس میں اتا ہوں کہ ہاں 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 اس کو دس سال کر دے نہیں ہاں 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 بابر دو جورسٹیکشن دیس رگار رکھا ہے اور ان کو مائی ترکے گا اور ان کو مائی ایکسپیرنس وہ تو لیجسلیشن لیجسلیٹر کا کہا ہے کہ وہ پانچ سال رکھے دس سال یہ جو قانون میں نیب کے قانون میں جو صدا مقرر ہے اس کو عدالت نہ گٹا سکتی ہے نہ بڑھا سکتی ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر اس میں ہوتا ہے کہ جی he will be sentenced convicted and sentenced to up to five years up to five years وہ اور بات ہے مگر بات ہوگی یہ disqualification کہ اگر وہ commit ہو جاتا ہے صدا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کسی public office کے لیے اہل نہیں ہوگا آندہ آنے دس سال کے لیے یا پانچ سال کے لیے آنے والے اس کے لیے تو اب وہ دس سال کی اگر مانگے گے تو پھر وہ constitution سے صحیح یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب define ایک چیز ہے تو اس کے اندر نیب اپیل لے کے کس طریقے سے سجیشن محمود مالوی صاحب دے چکے بات یہ جی کہ ہمارے ملک کا نظام پارلیمانی اور بڑی بینت سے بڑی شبانہ روز بینت سے یہ آئین بنا تھا انسو تیاتر کا بڑے بڑے سرکردہ سیاستدان اس آئین کی تیاری میں شامل ہے پاکستان کا یہ آئین بہت اچھا آئین ہے اب بات یہ ہے کہ ہم بیسکلی مسلمان ہیں اور امانداری اور اخلاق اور یہ ساری چیزیں ہمارے بنیادی طور پر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو ریول کریں وہ بھی ہمارے جو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو رشت و ہدایت کا مجموعہ اور مسلمان ہم اس کو بھی ناظمی اللہ بھول جاتے ہیں یا پڑھ لی تو اس کے بعد یاد آگیا اس کے بعد بھول گیا اسی طرح آئین پاکستان اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم دنیا میں خراب نہیں ہوتا اس کو چلانے والے خراب ہوتے ہیں ادروائز عامریت کا سسٹم خراب ہے مارشلالہ کا سسٹم خراب ہے جہاں تک یہ جمہوریت کا سسٹم ہے اس میں چلانے والوں پر ڈیبینڈ کرتا ہے اب بات یہ ہے کہ سسٹم کو چلاتا کون ہے آرگنز کون کون سے اسٹیٹ کے مکننہ ہے لیجسلیٹر پارلیمنٹ ٹھیک ہے عدلیہ ہے اگزیکٹیو ہے اور اب کافی عرصے سے وہ چوتھا سکون آپ کا میڈیا بھی ہے ٹھیک ہے اب میرے سمیت ہر جو پلر ہے اس نے اپنے گریوان میں جاننا ہے کہ وہ یہ سسٹم کی بات ہوتی ہے کہ سسٹم کو آپ چین کریں کیا اس سسٹم جو میرے دن میں جو میرا کام ہے کیا میں ہم پرفارمنٹ ایک آنڈر کو مائی کوشنس ضمیر کے مطابق کر رہا ہوں آپ دیکھئے کہ آئین کے اندر ہر آفیس کا اوت لکھا ٹھیک ہے نہیں بطور میں دو دور سینیڈر رہا میں نے دور سینیڈر رہا میں گورنر رہا اوت لیا ٹھیک ہے جی اب بات یہ اس طرح سے ہر پارلیمنٹ ایرین اوت لیتا ہے پروج کو افسر ملے اوت لیتے ہیں جج سہیوان اوت لیتے ہیں ٹھیک ہے اب خوف خدا ہو اور اس حلف کی پاسداری ہو تو سسٹم چل سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اب ہم علم کو بھول جاتے ہیں وہ ایک تقریب کی حد تک ہم رکھ لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہماری بنیادی مزاج میں ہونی چاہیے کہ میری بہتور پاکستانی مجھے پاکستان الحمدللہ یہ فبیعی اعلیٰ رب گمہ تغزبان کی جیتی جاگتی تصویر ہے